ایک اور بڑا مسئلہ ہے ابھی ایک پینل ڈسکشن پہ جانا ہوا مجھے آئی ڈونٹ بلیم دی ہوسٹ کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میں ان کو قصور وار نہیں ٹھہرا رہا لیکن ہم لوگوں کا یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بلیف بن چکا ہے کہ دین دنیا سے جدا ہے اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں میں نے دین کے مطابق بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے اسلام کے مطابق بات کی اب ہم دنیا کے حوالے سے بات سنتے ہیں وہ ایک اور سپیکر تھے ان سے پوچھا کہ چلیں اسلامی ویو ہمارے پاس آگیا اب آپ بتائیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اسلامی ویو الگ ہے اور دنیا بھی ویو الگ ہے اسلام جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں ہاں باتیں بڑی خوبصورت ہیں مزہ آگیا لیکن پریکٹیکل نہیں ہے یہی ہے نا انڈریکلی اور میں بلیم نہیں کر رہا ہوں نے کوئی بات نہیں یہ بس کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سوسائٹی میں انفورچونیٹلی کے لوگ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گیا اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارے انکرز تو ایک جگہ سکولر کو بٹھا ہوتا ہے دوسری جگہ کوئی ایڈوکیشنسٹ کو انٹیلیکچول جو ان کے مطابق انٹیلیکچول ہے ان کو بٹھا ہوتا ہے ان سے سٹرکلی اسلامی ویو لیتے ہیں جو کہ جی بتائیں قرآنی ورس اس کے بارے بتائیں حدیث بتائیں پھر فورا پریکٹیکل بات آتی ہیں اچھا اب آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں اب آپ بیان کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تگڑا نیریٹیو دیں وہاں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں دین دنیا سے جدہ نہیں ہے اسلام ہی واحد مذہب ہے اور دین ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے اور بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے اور صحابہ کے مثالیں دیں وہاں پہ آپ انبیاء کے مثالیں دیں قرآن مجید سے اور بتائیں کہ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز ہٹانی ہے اسلام بہت پریکٹیکل ہے اور ہمارا دین جو ہے دیکھیں نا صحیح حدیث ہے کہ چار چیزوں میں خوشی ہے اچھی بیوی میں پیسے اچھے گھر میں اچھی سواری میں چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گی بہرحال یہ چیز کس طرح اشارہ کرتی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اچھی سواری اچھی لگتی ہے انسان کو جو ہے وہ اچھا گھر اچھا لگتا ہے صحیح حدیث ہے انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے اچھی بیوی نیک بیوی جس سے سکون حاصل ہو رہا ہے تو دین نے بڑی پریکٹیکل بات کیا اللہ کہتے ہیں کہ سورہ علی عمران کیا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت کو کس کس چیز کی ہارسز گولڈ سلور یہ سواری اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر ہے اولاد بنین لیکن اللہ نے آگے بات مکمل کی کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے انکار نہیں کیا کہ نہیں نہیں یہ تو بندے کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے یہ تو انیچرل بات ہے اس لیے ہمارا دین بیلنس قائم کرتا ہے ہمارا دین باڈی کے بھی بات کرتا ہے سپیرٹ کے بھی بات کرتا ہے انڈیویجول ویل فیر کے بھی بات کرتا ہے اور پبلک ویل فیر کے بھی بات کرتا ہے بودھزم کی طرف چلے جائیں تو وہ پبلک ویل فیر خالی ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں مانگز کو وہاں بیٹھ کے کہ کونسا اکنومک مسئلہ حال ہو رہا ہے وہاں نیپال میں مانگز جو بیٹھے ہیں کونسا وہ ورلڈ کا گلوبل ایشو سالف کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کیا ہے وہ انڈیویجول ویل فیر ہے کہ بس مجھے تسکین آئے گی مجھے ذہنی سکون ملے گا ٹھیک ہے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے وہ بھی ذہنی سکون کے جو باتیں ہیں وہ کتنی ایکسٹریم ہیں کھانا نہیں کھانا بس بیٹھ جاؤ یعنی امپریکٹیکل چیزیں ہیں تو اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ انجنیرنگ میں جا کے کسی بھی پروفیشن میں جا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو کہیں بھی پڑھ سکتے ہو دین کا کام بھی کر سکتے ہو دین کے دائے بھی بن سکتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا فوکس آخرت ہے اور جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو رز کا کنسیپٹ ہے اس سے کلیر ہو جائیں گی یہ امیج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہی چینج کرنی ہے دین اور دنیا الگ نہیں ہے دنیا دین کا پارٹ ہے چھوٹا سا پارٹ دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا ساری روحیں دکھائیں وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا اس کے بعد جرنی ہے عالم ارواح ہے پھر عالم رحم مادر ہے ماں کے پیٹ میں ہے اس کے بعد دنیا میں آگے وہ بھی دین کا حصہ ہے دین کی جرنی ہے اس کے بعد برزخ ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے پھر موت ہے اور آخرت ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے